السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رزق میں برکت کا عمل کاروبار بڑھانے کا عمل اور راتی رات میں کروڑ پتی بننے کے عمل وظیفے اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہیں بقاعدہ وظیفے بتانے کے چینل ہے صبح بھی وظیفہ بتاتے ہیں شام میں بھی وظیفہ بتاتے ہیں دوپیر میں وظیفہ بتاتے ہیں ایسا وظیفوں میں مسلمان کو ہلگا دیا ہے کہ وہ سنتوں سے دور ہو گیا ہے نماز سے دور ہو گیا ہے قرآن سے دور ہو گیا ہے اور وظیفوں میں گھر کی خواتین بھی مرد حضرات بھی وظیفہ ملجے ہوئے ہیں حالانکہ میں یہ بات اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہتا رہتا ہوں روزی کہتا ہوں کہ بھائی نماز میں قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کامیابی ہے دنیا کی بھی آخرت کی بھی اب ظاہر ہے روزی میں برکت کے وظیفے ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے کوئی ایسا نہیں ہے جو کلپوں میں آج کل پڑے ہوئے ہیں یہ میں ایک آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں آپ اس پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا جن بھائیوں کے کاروبار نہیں چل رہے ہیں جو بزنس سے پریشان ہیں رزق میں برکت نہیں ہو پا رہی ہے ان کے لیے آج جو میں حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے ایسے بھائیوں اور بہنوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ثابت ہوگی اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر مسلمان اس پر عمل کرے جن کے آلڈی برکت ہے کاروبار میں بزنس میں تو اور زیادہ ہو جائے گی یہ حدیث ہے حضرت ابو حریرہ روی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سور فاتحہ اور سور اخلاص کیا فرمایا حضور نے کہ جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سور فاتحہ اور سور اخلاص پڑھے گا اس سے تنگ دستی دور ہو جائے گی اس سے تنگ دستی دور ہو جائے گی اور فروانی اور خوشحالی آ جائے گی یہاں تک کہ وہ اپنے پڑوسیوں پر بھی بہائے گا اب دیکھئے کتنا آسان عمل ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو حضور نے فرمایا جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو سور فاتحہ پڑھے اور سور اخلاص پڑھے قل ہو اللہ حد اللہ السمد لم یرد ولم یولد ولم یکل لہو کفو ان حد تو جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سور فاتحہ اور سور اخلاص پڑھے گا تو اس سے تنگ دستی دور ہو جائے گی غریبی دور ہو جائے گی بے برکتی ختم ہو جائے گی اور خوشحالی اس کے گھر میں آئے گی اور رزق میں برکت اس کے گھر میں آئے گی بزنس میں بڑوتری ہوگی یہاں تک کہ اتنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اتا فرمائیں گے کہ وہ اپنے پڑوسیوں پر بھی بہائے گا دیکھیں کتنا آسان عمل ہے لیکن ہم چونکہ سنتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ہمیں وظیفوں میں انٹریسٹ ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ یوٹیوب پر وظیفوں کے بھی الگ سے چینل بنے ہوئے ہیں صبح بھی وظیفہ شام میں بھی وظیفہ دوپر بھی وظیفے میرے بھائیوں نمازیں پڑھو قرآن پڑھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی چیزوں پر عمل کرو انشاءاللہ ساری پرابلم سول ہو جائے گی تو یہ چھوٹا سا عمل ہے رزق میں برکت کے لئے آپ اس پر عمل بھی کیجئے دوسروں کو بھی عمل کرائیے کتنا آسان ہے گھر میں ہمارے بچے بھی اس کو کر سکتے ہیں خواتین بھی کر سکتے ہیں مرد ازرات بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آسان عمل بالکل آسان عمل اور جن کا فائدہ بہت زیادہ ہے آپ اس کے لئے کو شیئر بھی کریں اور آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اللہ کی زیادہ سے امید ہے کہ اللہ اس عمل سے سنت سے حدیث سے جو ثابت عمل ہے اس کا بہت فائدہ اللہ ہماری زندی میں نظر خود ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کو خوب ہمارے رزق میں برکت اتا فرمائیں کاروبار میں برکت اتا فرمائیں خوب دعا کیجئے گا اس کے لئے کوئی شیئر بھی کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ